اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد محترم ناظرین و سامعین آپ سنن ابن ماجہ ابواب التجارات سماعت فرما رہے ہیں آج ابواب التجارات کا لیکچر نمبر اکتالیس ہے بابو ما یرجا من البرکت فی البکوری کہ صبح صبح کام کرنے میں برکت کی امید ہے حدیث نمبر دو ہزار دو سو چھتیس حدیثنا ابو بکر ابن ابی شیبتا حدیثنا ہشیمون ان یعلا ابن عطائن عن همارت ابن حدید عن سخر الغامدی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم بارک لئمتی فی بکوریہ قال وکان اذا بعث سرینا او جیشا بعثهم فی اول نهاری قال وکان سخر رجلا تاجرا فکان يبعث تجارتہ فی اول نهاری فأسرا وکسورا مالوہ سیدنا سخر الغامدی رضی اللہ تعالی نے اسے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا اللہم بارک لئمتی فی بکوریہ اے اللہ میری امت کے لئے صبح کا وقت بابرکت بنا دے انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کوئی فوجی دستہ یا لشکر روانہ فرماتے تو صبح کے وقت روانہ فرماتے تھے عمارہ بن حدید رحمہ اللہ انہوں نے کہا کہ سخر رضی اللہ تعالی نے تاجر تھے وہ اپنا تجارتی قافلہ صبح کے وقت روانہ فرمایا کرتے تھے چنانچہ وہ خوشحال ہو گئے اور ان کا مال زیادہ ہو گیا تو اس حدیث سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ صبح کا وقت بابرکت ہے اور اس وقت میں انسان کو اپنے مفید کام کرنے چاہیے اس وقت سونا غفلت کے اندر اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے اور اسی طرح صبح جلدی دکان کھولنا یہ تاجروں کے لئے باعی سے برکت ہے لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم اس بات کی طرف توجہ نہیں کرتے ہماری مارکیٹس بڑی لیٹ کھلتی ہیں تو یہ روایت شیخ حافظ عبیر علی زیر رحمہ اللہ ان کے نزدیک سنت کے ادوار سے حسن ہے حدیث نمبر دو ہزار دو سو سنتیس حدیثنا ابو مربانہ محمد بن عثمان العثمانی حدیثنا محمد بن میمون المدنی عن نبد الرحمان بن ابی الزنادی عن نبی حریرت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم بارک لئمتی فی بکوریہا یوم الخمیسی یہ روایت سنت کے ادوار سے ضعیف ہے کیونکہ اسکندر محمد بن میمون جو ہے وہ راوی ضعیف ہے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ میری امت کے لئے جمعہ رات کی صبح میں برکت عطا فرما یعنی جمعہ رات والے جو یہ الفاظ ہیں یہ درست نہیں ہے پیچھے آپ نے روایت سنن لی اسکندر مطلق طور پر نبی علیہ السلام نے صبح کے وقت کے لئے دعا کی ہے حدیث نمبر دو ہزار دو سو اٹیس حدیثنا عقوب بن حمید بن قاسی بن حدیثنا اسحاق بن جعفر بن محمد بن علی بن حسین عن عبد الرحمن بن عبی بکر الجدعانی عن نافعن عن ابن عمر انن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہم مبارک لئمتی فی بکوریہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نماز روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ میری امت کے لئے صبح کے وقت میں برکت عطا فرما یعنی اس بات میں ہمیں شک نہیں ہونا چاہیے بلکہ یقین ہونا چاہیے کہ جس وقت کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے وہ وقت واقعی برکت والا وقت ہے تو ہمیں اس کو غفلت کے اندر نہیں بسر کرنا چاہیے اپنے اہم ترین کام ضروری کام ہمیں نماز فجر کے بعد کا جو وقت ہے یعنی اس وقت کے اندر صبح کے وقت کرنے چاہیے اور اسی طرح اپنے کاروبار کا آغاز بھی ہمیں صبح کے وقت ہی کرنا چاہیے سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ بالعالمین